موسیقی اسلام علیکم ناظرین پی سی ایس نیوز کے ساتھ میں ہوں اسر عبیداللہ اور میں ہوں شکیلہ خائن سب سے پہلے پی سی ایس نیوز ہیڈلائن پاک فضائیہ 1965 کی جنگ کے ہیروز کارڈن لیڈر منیر الدین احمد شہید کو خیر آگیا قیدت خصوصی پرومو جاری ابھی نندن کا تیارہ مار گرانے والے پائلٹ حسن صدیقی کا یوم تقریم شہدہ پاکستان پر پیغام کہا اپنی شہیدوں کا قرض اتارنے کے لئے خود کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں جانوں کا نظرانہ دے کر مادر وطن کا دفاع کرنے والے شہدہ کی یاد میں کل ملک پر میں یوم تقریم شہدہ منایا جائے گا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے والہانہ محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے یہ کہا ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے یوم تقریم شہدہ سے متعلق اپنے بیان میں صادق سنجرانی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی قوم شہدہ کے قربانیوں کو نہ کبھی بھولی ہے نہ کبھی بھولے گی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی آیات ہے ار محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے والہانہ محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم شہدہ کی قربانیوں کو نہ کبھی بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی آلات چائے جیسے بھی ہوں وطن کے معافظوں سے محبت پاکستان سے محبت کرنے کے مترادف ہے جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام لیوہ نہیں ہوتا ملک میں سونا مزید سینکڑوں روپے مہنگا ہو گیا آل پاکستان جنس انڈیولرز ایسوسیشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی طلاق قیمت دو لاکھ سینتیس ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی ہے دس گرام سونے کا بھاؤ پانچ سو چودہ روپے بڑھ کر دو لاکھ اٹھ س ہزار پچھتر روپے ہے جبکہ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ تیسٹ ڈالر اضافے سے انیس سو بیاسی ڈالر فی آنس ہے انٹر بینک میں ڈالر سستہ اوپن مارکٹ میں مہنگا ہو گیا ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں آج ملا جولا رجحان رہا انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ دو پیسے کم ہو کر کاروبار کے اختتام پر 287.13 روپے رہا دوسری جانب اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 309 روپے میں دستیاب